سیکیورٹی صورتحال بھی کیا کچھ بنی ہے کیونکہ سیکیورٹی صورتحال کے عوالے سے خبر یہ ہے کہ یونیفائیڈ ہیڈکوارٹرز کی میٹنگ ہوئی ہے اور یونیفائیڈ ہیڈکوارٹرز کی میٹنگ کی صدارل لیفٹرین گورنر صاحب نے کی ہے اور اس میٹنگ کے اندر کئی اہم پیسلیں لیے گئے ایک جو سب سے بڑا مدہ وہاں پر چھایا رہا وہ درون کے ذریعے سے ہتھیار کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے منشیات کا آنا ہے اس کو کس طریقے سے لگام لگائی جائے اور کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے ایک سٹرڈ یہ وہاں پر بنائی گئی ہے اور دوسری سٹرڈ یہ بنائی گئی جو سیویلین اور پولیس کلنگ پچھلے کئی دنوں سے ہو رہی تھی اس پر کیا کچھ حکمت عملی بنائی جائے اور سرما کے دوران اب جو دندارے فائرنگز کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو یہ کیسے روکا جائے اور سیویلین کیجویلٹیاں کم ہو پولیس کیجویلٹیاں کم ہو اور آپریشنز اپ ٹو ڈیٹ رہے اس حوالے سے بھی حکمت عملی کو ترتیب دینے کی کوشش کی گئے ان سبھی آپریشنز کے دوران انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو اس حوالے سے لیفٹین گورنر نے اپنی وضاحتی وضاحت دے دیا اور صاف کر دیا ہے ایجنسیز کو جب بھی آپ آپ آپریشن کرے تو انسانی حقوق کا خیال رکھے کسی بھی طریقے سے عوام کو تنگ طلب نہ کیا ج ہے جس سے امن و قانون کی صورتحال خراب ہو ساتھ ساتھ عوام فوج یا عوام اور پولیس کے بیچ رابطے اور مضبوط ہو بہتر ہو اس حوالے سے بھی حکمت عملی کو ترتیب اور تحریر کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو ماضی میں پروگرامز لیے گئے ان کا ریویو لیا گیا مستقبل کے اندر جو تین مہینے کے اندر آپریشنل سٹیٹجیز اور پروگرامز کو لیا جائے گا اس پر بھی ہری جنڈی جو ہے وہ دی گئی ہے اور کل ملا کر یہ مانا جانا ہے کہ فیلحال ایام سر مردی کے دوران آپریشنز نہیں رکھیں گے بلکہ سپیسفک آپریشنز چلیں گے اور ٹارگٹ اورینٹیٹ آپریشنز پورے جمہو کشمیر کے اندر چلانے کی بات سامنے رکھی گئی ہے تو یہ تو سیکیورٹی صورتحال کی